ویلکم دوستو آپ سب کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل کوک سپائسی وید پوان پر دوستو میری کوکنگ کا مقصد ہے کہ میں جو بھی ریسیپی آپ کے لیے بنا ہوں وہ بہت ہی آسان اور سیمپل ہو اور آپ کے گھر میں جو بھی مسالے پڑے ہیں انہی کے ساتھ وہ سمبھ ہو سکے تو ایسی ہی ایک ریسیپی آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں تو دوستو اس کے لیے ہمارے کو چاہیے ہوں گے کچھ ہرے اور کچھ سوکھے کھڑے مسالے تو اس کی ڈیٹیل میں نے ڈسکریپشن باکس میں دے دی ہے کسوری میتیس میں ایمپورٹنٹ گریڈینٹ ہے سب سے پہلے ہم ڈو بنائیں گے ڈو کے لیے ہم آدھا آٹا اور آدھا میدے کا یوز کریں گے اس کے بیچ میں دودھ اور ڈمک بلا کے اور پانی ڈالتے ہوئے ہم آٹے کو اپنا گوند لیں گے تو آٹا جیسے ہی یہ ہمارا گوند جاتا ہے تو ہم اس کو سلور فائل کے ساتھ ڈھک کے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے ابھی دیکھئے کہ پندرہ منٹ ہمارے ہو گئے ہیں تو پندرہ منٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ آٹا ہمارا کتنا ہی سوفٹ اور ملائم ہو چکا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا تیل لگائیں ابھی ہم آلو کا مسالہ تیار کریں گے آلو کے لیے ہمیں آلووں کو پہلے اوبال لیں اوبال کے چھیل کے پھر ہمیں انہیں اچھی طرح سے میش کرنا ہے تو یہ دیکھئے ہمارے آلو یہاں پہ میشے میں نے بھی کر دی ہیں یہ ہارے مسالوں کو میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دیا یہ سارے مسالے اس آلو کے جو ہم نے میش کی ہیں اس کے بیچ میں جائیں گے اور جتنے ہی جو ہمارے سوکھے مسالے تھے وہ سب مسالے بھی ہم اس کے بیچ میں ڈال دیں گے تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ جیسے ہمارا جو دھنیاں جیرہ اور کالی رچے اس کو تھوڑا سا دردرہ سا پیس لیں گے تھوڑا سا اس میں ملائیں گے تھوڑا سا ہم اس کو ہم اپنے پاس بچا کے بھی رکھیں گے تو یہ ہمارے باز میں کام آئے گا تو اس سبھی کو ابھی بیچ میں یہ نمک ملچ مسالے بگرہ ڈال کے تو ہم اچھی طرح سے اپنا جو آلو کا ڈو ہے اس کو ہم دوستو ابھی تیار کریں گے تو یہ دیکھئے ابھی ہمارا لگ بگ یہ جو ڈو ہے وہ پورا تیار ہو گیا ہے دوستو ابھی ہم پرانتھا بنانے کے لیے کہ پیڑا لیں گے اس کو بیلیں گے بیلنے کے بعد ہم آلو کا جو پرانتھا بنائیں گے وہ اس کو لچھے تار پرانتھا بنانا دا کہ اس کے اوپر سوڑا بیل کے اس کے اوپر سوڑا سوڑا لگا دیں گے تیل لگانے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس کی پرت کے اوپر ایک پرت چڑھائیں گے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا پرانڈے کو کھیچ کے اس کو پھر دوبارہ فولڈ کریے پھر نیچے سا تھوڑا سا کھیچ کے تھوڑا سا کفر فولڈ کریے اس لیقے سے فولڈ کرتے ہوئے آپ کی یہ سارے کا سارا ایک پٹی سی بن جائے گی اس پٹی کو تھوڑا سا دبا لیں دبا کے تو اس کو رول کرنا سٹار کر دیں رول کر کے جو آخری میں تھوڑا سا جا اس کو انڈ بچتا ہے اس کو نیچے پر دبا کے تو اس کو یہ آپ کا جو پیڑا ہے یہ لچے دار پرانڈے کا یہ تیار ہوگا اس پیڑے کو ہم تھوڑا ہرکا سا چھوٹے کار میں بیل لیں اس کے اوپر ہم نے جو غالو کا مسالہ اچھی دار سا اس پر لگا کے اس پیڑے کو ہم سیل کر دیں گے تو سیل کرنے کے بعد اس کو ہم بیلیں گے اور دوستو جو ہم نے مسالہ سا بچا کے رکھا تھا تو وہ ہم اس کی ایک سائیڈ پر اوپر ڈال کے تو اس کو بھی ہم اچھی طرح سے بیل دیں گے تو جب ہم یہ کھائیں گے جب یہ پک جائے گا تو کھانے کا اس میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اس کو آپ جرور یوز کریں تو ابھی روٹی کو توبے پر ڈالیے اور اس کو میڈیم آنچ پر جیدہ آنچ بھی نہیں میڈیم آنچ پر اس کو رکھیں دونوں سائیڈ سے پکانا سٹارٹ کر دیں دیرے دیرے اس کو تیر لگائیں تیر لگا کے پھر اس کو دوسری سائیڈ پر پلٹ کے پھر اس سائیڈ پر پھر تیر لگائیں تو یہ دونوں طرف سے تیر لگاتے ہوئے ہمیں روٹی کو سیکھنا ہے اور سیکھنے کا پرپا یہ ہے کہ اس میں سے ایک اچھا اور بڑی کرکرہ سا یہ جب تک نہ ہو جائے تب تک اس کو سیکھتے رہیں اور بناتے رہیں اس کو دوستو لچے دا پرانٹھا علو کا پرانٹھا ہمارا تیار ہے دیکھو کتنا ہی کرکرہ بنا ہوا ہے بہت سوادیس لگ رہا ہے اس کو گرمہ گرم دہیں اچار اور بٹر کے ساتھ پروسے کیسے لگی آپ کو ریسی بھی کرپیا کمنٹ کر کر جرور بتائیں اور سسکرائب اگر آپ ابھی تک نہیں کیا تھا سسکرائب بھی جرور کریں تو اس کا آن ناندر اٹھائیے کسی کو تنگو مت کیجئے اور یہ لسی آپ کو میری طرف سے پھری ہے دھنیا بات کرپیا سسکرائی جرور کریں